سرکاری کالجز میں فرسٹ یئر کے داخلے میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے ایک لاکھ سے زائد طلبات کہاں جائیں لاہور کے چھپن سرکاری کالجز میں فرسٹ یئر کے صرف انچاس ہزار سیٹے ہیں مزید بتا رہے ہیں اکمل سمرو لائن پر موجود ہیں اکمل سمرو بتائیے کا جی یہ لاہور بوٹ کے تحت جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں میٹرک کے امتحانات میں ان کی مجموعی تعداد ایک لاکھ سرکاری کالجز میں موجود ہیں جبکہ لاہور میں جو چھپن سرکاری کالجز ہیں جس میں خواتین کے چونتیس اور لڑکوں کے بائیس سرکاری کالجز ہیں یہاں پر صرف انچاس ہزار سیٹے ہیں اور انچاس ہزار داخلے کیے جائیں گے میں یہ بتا دوں کہ میک میں ہائر ایڈوکیشن نے فرسٹ یئر میں داخلوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جس کی وجہ سے اب ایک لاکھ جو طلبہ ہیں وہ سرکاری کالجزوں میں داخلہ نہیں لے پائیں گے اور ان کو مجبوری کے تحرے سے نیچی تعلیمی داروں کا روح کرنا پڑے گا جہاں پر ان کے والدین کو بھاری کیسیں ادا کرنا پڑے گی میں یہ بتا دوں کہ میٹرک میں جو سائنس گروپ کے طلبہ وہ اختلاع کا جنہوں نے یہ انتیان پاس کیا ہے اور ہیمینٹیز گروپ کے پچاس ہزار طلبہ نے فرسٹ یئر میں داخلوں کے لیے یہ میٹرک کا انتیان پاس کیا ہے جنہیں اب سرکاری کالجزوں میں داخلوں کے حوالے سے شتید دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا احمد سمرو آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے سرکاری کالجز میں فرسٹ یئر کے داخلے میٹرک کا انتیان پاس کرنے والے ایک لاکھ سے زائد طلبہ کہاں جائیں لاہور کے چھپن سرکاری کالجز ایسے ہیں جہاں پر فرسٹ یئر کے صرف اور صرف انچاس ہزار سیٹے رکھی گئی ہیں لاہور بورٹ کے تحت ایک لاکھ ترپن ہزار طلبہ نے میٹرک کا انتیان پاس کیا ہے اور ایک لاکھ سے زائد کامیاب طلبہ پرائیوٹ کالجز میں داخلہ لینے پر مجبور ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث سیٹوں میں اضافہ ہی نہیں کیا جا سکا اور وہ طالبیلم جو کہ سرکاری سکولوں میں داخلے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے سیٹے ہی اب میں اثر نہیں ہیں سرکاری کالجز میں چار سالوں سے ہی سیٹے نہیں بڑھائی گئی ہیں چار سالوں سے سرکاری کالجز میں سیٹوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور ایک لاکھ سے زائد طلبہ ہیں جو کہ اب پرائیوٹ کالجز میں داخلہ لیں گے سرکاری کالجز میں چار سالوں سے سیٹے نہیں بڑھائی گئی اور وہ طلبہ جو کہ کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے سرکاری کالجز میں سیٹے ہی موجود نہیں ہیں موسیقی